بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں اس وقت جو چل رہے ہیں معاملات اس پر اپنے وقت سے پہلے میں نے کہا آپ کو ویلہ کر دوں پشاور جیسا سانیہ ہوا پورے ملک کو پتہ چل چکا ہے آپ کے وہ کون تھا ابھی وہ کون ہے پتہ دوسرے معنیوں میں جو نامعلوم ہیں اب سب کو معلوم ہیں یہ انکشافات کیا ہوئے ہیں گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا امران ریاض کو لاہور ائرپورٹ سے گرفتار یہ تو پتہ تھا کہ امران کو گرفتار کریں گے لیکن لاہور سے یہ امران ایسا اس کے پاس کیا خبریں دیا ایسا کیا کرنے جا رہا تھا کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکے اور اس کے علاوہ کچھ اور بندوں کے نام بھی میں تفصیل سے آپ کے سب نے پورا رکھتا ہوں تفصیل پروجیکٹ بلاول بلاول کو وزیراعظم ملاناس پر کام شروع لیکن شہرشید نے ایسی باتیں کی میڈیکل کے حوالے سے آگے سے پرویز پیچھے سے پرویم بلاول کا میڈیکل کراو میرا بھی کراو تو یہ بات کرنی پڑے گی اب اور صحافت کے امران ریاض کے بعد سیاست کے امران خان آپ کو پتہ ہے ان کو بھی بڑا سخت وقت شروع ہونا ہے ناہل کرنے کے لیے کمپنی نے پوری واردات تیار کر لیے ممنوع فنڈنگ کیس ہے تریان کیس ہے اور ابھی میں یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے بہت کہ نہ کریں معاملات خراب ہوں گے ناہل نہ کرو لیکن باجوا کی باقیات کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں اور ہو سکتے آج یہ فیصلہ کر دیں امران خان کو ناہل کرنے کا اور تین پارٹیاں کو سمجھا رہی ہیں اس کو ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے لیکن دیکھتے ہیں ابھی یہ فیصلہ تو محفوظ ہے ابھی کچھ دن تھوڑی دیر میں شاید آج ہے اپشن دیں گے ریویو کا لیکن آہستہ آہستہ تاکہ معاملہ چلتا رہے مریم نواز اور نون لیگ اپنا مومنٹم پکڑ لیں نواز شیف واپس آجے تفصیل اس کی بات ہے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں حسینیت زندہ ہے بے شک زندہ ہے لیکن یاد رکھیں یزیدیت بھی دل و جان سے زندہ ہے وہ آپ کو نظر بھی آئے یہ کہتے ہوئے میں بڑا غصہ آتا ہے کہ ترکی میں بھی یہ ہوا تھا ان کو بڑا غصہ آتا تھا جرنیلوں کو بہت غصہ آتا چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی انا کا مسئلہ بناتے تھے تنقید کر دیں مارنا شروع کرتے تھے پندرہ جولائی دوہ سولہ کو ترکش عوام کو غصہ آیا آج حضرت ابو عجوب رضی اللہ کے دربار کے سامنے گاڑی کھڑی ہے وہ ایک بار دیکھ لیں اور غصہ نہ کریں میرے حیال دیں لوگوں کے اندر سے ڈر نکل گیا ہے نہیں یقین تو فواد چودری کی فیملی کی تصویر دیکھیں پہلے کی تصویروں میں بھی ہنسرے تھے اب بھی ہنسرے ہیں کیا کیا نہیں کیا انہوں نے دو لوگوں کی پریس کانفرنس کی ویڈیو نکال کے دیکھیں ان کے چہروں کے حالات سے آپ کو اس وقت نظر آ جائے گا منظر حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ٹوٹ رہا ملک نازک حالات میں یہ ان کے ڈالاؤگ تھے لیکن حقیقتاً ملک نازک دور میں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں انہوں نے ایک آپریشن کی تیاری شروع کر دی ہے بڑے آپریشن کی اور یہ اس بڑی کانفرنس کے بعد فیصلہ ہوئے کہ اب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں بچوں سے آخری مرتبہ الودائی ملاقاتیں کر رہے ہیں یقین کریں کلمے پڑھ کے لوگ کپلوں کو پاک وضو میں نکل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے واپس نہ آئیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کو دو حصوں میں بانٹنا چاہتے ہیں سندھ بلوچستان اور پنجاب کا ایک حصہ اور دوسری طرف سے ادھر ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں اور ادھر سے کے پی اور پنجاب کے جو حصے وہاں آپریشن کرا کے ڈالر کمائے جائے گیم ساری ڈالرز کی پشاور اور میاں والی آپ کے سامنے جو ہوا ہے اب اس کی بھی تفصیل میں کیا میں آپ کو نوہی پڑھ کے سناؤں لیکن چار سیکیورٹی بیریئر کراس کر کے بندہ نکلا ماملہ ایچار رہا تھا ابھی افغانستان کے وزیر خارج امیر متقی خان کا بیان میڈیا میں سنے بہت بڑی بات اس نے کی اچھا یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو چالیس سال سے جنگ و جدل دیکھ رہے ہیں انہیں ہتھیاروں کا بڑی اچھی طرح پتا ہے اور پھٹنے والوں کا بھی پتا ہے کہ کس طرح پھٹتے ہیں مطلب انہیں اچھی طرح پتا ہے ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے اب اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ کہتا ہے میں بیس سالہ زندگی میں متقی خان کہتا ہے کہ میں نے پوری ہمارت اس طرح اڑتے نہیں دیکھی ایک جیکٹ سے وہ بھی معاملہ تھا ڈرون حملے کا اور یہی وجہ تھی عرب امراض کا صدر محمد بن زید اسلام آباد نہیں ہے اپنی انٹیلیجنس ان کی اتنی مضبوط ہے انہیں اس طرح کے واقعات پتا لگ جاتے ہیں ایک فون کال اسے آئی نہیں جانا موسم خراب ہے دورہ کینسل ہوگا یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکوں پھر یہ وردار ڈال دی گئی فضا بیچی گئی ہے آج نہیں تو کل ویکی لیکس کی طرح آ جائیں گے ساری باتیں ٹیکنالوجی کی بات کریں نا تک ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی اس ساتھ تک پہنچ چکے اب یہ اسرائیل نے ان کی ایک فیکٹری تباہ کی جو ایران بنا رہا تھا وہاں وہ خود کچھ ڈرون بنا رہے ہیں گرتا ہے تباہتا ہے ملتی اب اس کی افادیت وہ ہے جو ماضی میں کبھی نہیں تھی نہ ٹریس ہوتا ہے نہ بعد بھی ملتا ہے اور نقصان زیادہ ایران اگر یہ سب کچھ بنا سکتا ہے سوچیں جنہوں نے یہ سب نکالا ہے ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے جو کہتے ہیں ہم پینٹاگون میں بیٹھ کے آپ کے کور کمانڈرز کی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیج پڑھ لیتے ہیں کون کون بیٹھا ہے ذرا صور سے سنیں اس پر زیادہ بات ہوئی فضائی حدود کی افغانستان ہم سے اسی لئے تا ناراض ہوا کہ ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے نچلی پروازیں ماں کرتے تھے انٹیلیجنس کا پورا نظام امریکہ کے ساتھ شیئر کیا جا تھا اور اندر جو باردات کر گئے اس کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا جو گاڑیوں کی چیکنگ نہیں ہو سکتی اور اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں سب کچھ مان لیتے ہیں چلیں جو یہ کہتے ہیں لیکن یہ برود اندر کیسے پہنچا کیونکہ کوئی سہولتکار کا اندر بندہ ہو کچھ جیکٹ نہیں لے کے جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ابھی سی سی پیو پشاور تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا بات ہے اسی لئے اس کو انہوں نے روک دیا کہ تم میڈیا کے سامنے بات نہیں کر سکتے اور پھر دوسرا الزام جو اب نیا ان کے پر لگ رہا ہے وہ اندوستان کی طرف سے کہ انتخابات نہیں ہونے دینے خان نہیں آنا چاہیے کسی صورت میں جو مرضی ہو اور پاکستان سے جس طرح بنگلہ دیش نکالا تھا اس طرح پہلے پختونستان نکالیں گے سندو دیش نکالیں گے نیا بلوچستان بنائیں گے تاکہ ان کی جو خالستان کی تحریک کی یہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو خطرہ نہ رہے اسی لئے اب انہیں کمپنی کے اندر کچھ لوگوں کی معاونت حاصل ہے کھولے ڈالر ہے ورنہ دیکھیں نا جس طرح میاں والی میں ابھی حملہ ہوا اور وہ بڑے آرام سے بھاگ بھی گئے یہ ابھی پشاور کے سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ انہوں نے پشاور حدثے میں سانے میں انہوں نے پکڑا اس کی تصویریں دی ہیں وہ عیاز محمد صلاح محمد کے لوکل جرگن اس کو گرفتار کر کے جنسیوں کے حوالے کیا تھا پہلے اس کے گھر بھی بلکہ جلا دیا وہ بندہ ان کے شکنجے سے کیسے نکلا پھر پولیس لائن میں وردات ہوئی یہ سارے وہ ڈاٹ ہیں جو کنیک کرے تو ساری سٹوری آپ کے سامنے آجائے یا نہ اہل ہیں یا ملے ہوئے ہیں دونوں صورتوں میں ایکشن تو ان کے خلاف ہونا چاہیے عمران ریاض کے لئے نہیں اب حالات وہ ہیں کہ عمران ریاض یہ باتیں وی لاغ میں کر جاتا ہے مطلب وہ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بڑی احتیاط سے کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ بغل منگ کی بیٹھے وہاں قریب ہیں اب ملک سے باہر رہنے دیتے تو پھر دیکھتے عمران ریاض کیا کیا بتاتا اب اس کی مجبوری تھی اشاروں کے نائے بھی ان سے پرداش نہیں ہوئے یہ لاہور ائرپورٹ سے جو سے اٹھایا انہوں نے اس سے پہلے بھی وہ آپ کو بتائیں عمران دبائی جانے کی کوشش کر رہا تھا میڈیکل چیک خود یہ لوگ اچھا ہرنیاں ہو گیس ہو نکل جاتے ہیں تو اس بندے کا جینور مسئلہ تھا اس غریب کا اس وقت نہیں جانے دیا کنٹرول لسٹ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال دیا پھر اس کو آسٹریلیا کا ویزا لگا ہوتا دسمبر میں نہیں آنے دیا نا روک دیا اب عمران کو پتہ ہے کہ اس کا فون لیپ ٹاپ بھی بڑا ضروری ہے جس طرح اشار شریف کو انہوں نے لے لیا گرفتار کریں گے تو پتہ تھا لیکن ظلیل کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں نا اسی سے سب سے بڑا مسئلہ ہے تنگ ہو رہے ہیں یہاں سے ورنہ دھمکیاں تو آتی رہتی ہیں وہ سارے لوگ برداشت کرتے رہتے ہیں ان کی مارک اٹھائی اب عمران کے فالورز یہ یاد رکھیں کتنے ہیں سب سے زیادہ سننے دیکھنے والا صحافی وہی ہے پھر آپ پہلے کوئی دس بارہ عمران آلڑی بن چکے ہیں صدیق جان مخدوم شہاب اتر کاز بہت سارے اب آپ کو پتہ ہے نام لوگ سنتے ہیں کس کس کو روکیں گے فواد چودری آزم سواتی شہباز گل سابر شاکر مہید انہیں تو روکا آپ نے لمبی ویرست ہے ایک عرشد شریف کا کیس میں مس کلکولیشن کر گئے ہمیشہ کی طرح ورنہ جسے گرفتار کرتے چھوڑنا تو پڑے گا تکلیف ظاہر ہے بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں آوازیں بھی اٹھیں گی اچھا اب جمشید دستی بہت بولتا تھا آپ کو پتہ ہے اسے بھی اب خبریں زیار دے دیا دلیر آدمی ہے اچھا بند ہے میرا اچھا دوست بھی ہے سائیکالوجی کی زبان میں دیکھیں ایک سٹریزنٹ افیکٹ ہے جس کا مطلب ہے جتنا آپ بولنا سے روکیں گے آوازیں اتنی اٹھیں گی یہ پتھان فلم ہندوستان نے روکی وہ تین دنوں میں ریکارڈ توڑ گی جس چیز پر سپرنگ پر ہاتھ رکھیں وہ اچھل کے اور زیادہ اوپر جاتے ہیں یہ کے پی کی پولیس آپ کو پتہ ہے ترک پولیس بن چکی ہے یہ جو ان کے اتجاج ہیں اتجاج ستیفے آ رہے ہیں ان کے کے پی کے خرق گورنر وہ تو خرق میرے خیال میں بہتر ہے کسی اتق پنجاب کی گورنر سین سے لیکن پھر بھی ٹھیک بندہ انارکی کا خطرہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے ابھی دیکھیں تمام پارٹیوں کے طالب بینا کسی سیاسی تفریق کٹھے ہوگے پشاور میں ذرا ان کے نعرے سنیں ڈر لگتا ہے ان کے پاس سوائے تشدد کی اور تو کچھ نہیں الیکشن کروائیں گے جس طرح یا سری لنکا میں جس طرح تامل لوگوں کے لئے بات مان لی یہ بھی مان لیں پکی فصلوں کو تمام نہ کریں نہ چھوڑیں اپنے بڑے اس میں جتنا دمائیں گے آوازیں اتنی اٹھیں گے اب سوال لیکن یہ پیدا ہوتا ہے کر کیوں رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے کیوں اتنا ہیجان پھیلارہے ہیں یہ عوام کو عمران خان کو تحریک انصاف سے فوکس اٹھائیں پروجیکٹ بلاول پروجیکٹ مریم طاقت عمران خان کی عوام ہے الیکشن میں چاہتے ہیں ٹرن آؤٹ کام ہو مایوسی پھلائیں لفافوں کو بتائیں ختم ہو گیا تباہ ہو گیا برباد الیکشن التوا ہوں ملتوی ہوں لیکن ایسا ہو گا نہیں لوگ جو نہیں بول رہے وہ ووٹ سے بھی بولیں گے خان تو قانون قانون کرتا ہے یہ فاد چوہدری کے معاملے میں دیکھیں لاہورائی کورٹ کا جو چیف جسٹس کا اسے توڑا نے ٹیشو بے بہت سے رول کے پرے پھینک دیا اور شیخ رشید کے معاملے میں پنڈی آئی کورٹ کے حکم اسے ٹیشو کی طرح لاگ نوگل کے صاف کی اور پھینکا ہے یہ پڑا ہے تمہارا قانون مریم نواز کو کھلی چھوٹی کریں جلسے کریں جلوس کمپین چلائیں دو مہینے ہیں آپ کے پاس جو مرضی کر لیں کھل کے کھا ہے اپنی پارٹی کا اپنا نوازشیو کا لاؤ لیڈر کٹھے کرو مومنٹم بناو خان کی نقل میں اوہلہ فٹواری نوجوان بچوں بچے ٹوٹر بناؤ ٹک ٹاک بناو میری پبلیسیٹی کرو ان کا سارا میڈیا پیسے پہ چلتا ہے سب کو پتا ہے تمام ایکٹیویس اس دوران وہ جرنلس سیاسی کارکنان کو گرفتار کرنے شیخ حرشید پر شراب کا پرچہ پرویز اللہی پر شراب کا پرچہ عمران ریاض گراب شہاب کو پکڑنے جا رہے ہیں وہ صافیوں بڑی لمبی لیسٹیک جنگ کے دنوں میں دیکھیں اسلام میں عورتوں اور بچوں کچھ نہیں کہتے چھوڑ دیتے ان کو یہ اتنے گھس چکے انتقام میں عورتوں پر بغاوت کے مقدمے بہلے ڈاکٹر جاسمین شیری مزاری علامہ اقبال رحمت اللہ کی بہو اب وہ امنیش شاہدانہ گلزار اس کو آصف زرداری نے اچھوڑ کے ذریعے نا اپریل میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو پیغان دیا تھا کہ جی پنجاب میں ساؤتھ میں ہمارے ساتھ ایڈجسمنٹ کریں تو ہم ادم اعتماد ابھی نہ کام کر دیں خان نے کہا تم چور اور تم ٹھگ ہو تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا حکومت جاتی ہے جائے تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں چور بنوں سوال نہیں پیغان دیا اسے میں نے پر اب بغاوت کا مقدمہ اچھا رانہ سناؤلہ پہ انہوں نے کیا تھا ڈی جی میجر جنرل عارف وہ بارداد کر کے غائب ہو گئے آج وہ کدھ رہے کسی کو پتہ نہیں ہے حکومت میں پتہ نہیں کسی را گیا دفتر افسر کے ساتھ بیٹھنا شربت نورس پی رہے ہوں حاجی اور حافظ کا بڑا بنیادی فرق ہی یہی ہے حاجی دیکھیں دہشت گردی نہیں کر سکا چالیس عرب بنا کر خزانہ لے کر نکل گیا وہ ملک دیوالیہ ہے اب یہاں پہ کچھ ہے نہیں پروکسی وار شروع ہوگی تو ڈالر رہیں گے ان کے بچے تاکہ ڈالروں میں کھیلیں اور قوم کے بچے بارود راگ بھی روم جلتا نیرو بانسری بجاتا سنتے رہے ادھر خیبر پختون خواہ کو جلا کر یہ پرویز مشرف کی طرح تبلہ بجانا چاہتے ہیں ایک سر کہتے ہیں ہم نو ہوں تو کیا ہوتا ہم یہ ہیں وہ یہ نہیں تھے تو پاکستان بنا یہ جب ہوئے تو کیا ہوا کارگل ہوا سیاچن ہوا مقبوزہ کشمیر ان کے ہوتے ہوئے بھارت نے اپس میں زامن کیا ان کے بعد ہوا ہے رہ سارا ریمنڈ ڈیویس ان کے ہوتے کرنل جوسف ان کے ہوتے آفیہ کو یہ خود لے کے نکلے کتنے لاکھ ڈیڑھ لاکھ پاکستانی شہید ہوئے راؤن وار ساڑھے چار سو پختونوں کو شہید کر گئے جالی مقابلوں میں ان کے ہوتے ہوئے چار ہزار پاکستانی مشرف بیچ گیا اے پی ایس ان کے ہوتے ہوئے یہ کیا کرتے رہے سینٹ چیئرمن کالیکشن مینج کر رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے ڈرون مارتا رہا جب بچائے لاور کی اسلام آباد کے سڑکوں پر دندناتے پھرتے تھے ان کے ہوتے ہوئے تمام ہم سایہ مبالک سے ہماری ختم ہو گئے تعلقات اور کیا عدلیہ پارلیمنٹ اور باقی دارے سارے کرپٹ ہو گئے کبھی ریلوے میں اپنا ڈی جی کا ہوئے تھا سنا تھا انہوں نے وہ ریٹائر لے لیا عمران خان وزیراعظم تھا جب مجھے یاد ہے تو آسم باجوہ جو تھا اس کی تنخواہ پتہ نہیں چالیس لاکھان کی ڈائی لاکھتی ہے جو زمینیں انہیں الارٹ ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا اگر آپ سنے کتنا حصہ ہے تو آپ کے پیروں دلے زمین نکل جائے عجوب خان سے لے کر انہیں پانچ پانچ سو روپے ایکڑ پر زمینیں لیتے رہے پانچ پانچ سو روپے ایکڑ جنگلات کی قیمتی زمینیں مگر ایک محتاط انداز ہے تقریباً ایک ہزار ارب سے زیاد قیمتی زمینیں پتہ نہیں زیادہ ہی ہوگی جتنی کرپشن اس میں ہے بلوچستان آپ سوچ نہیں سکتے وہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں اندوستان میں بھی کرپشن ہے ایسی بات نہیں وہاں نہیں لیکن وہاں جرنیل ججز سیسردان پیسہ چوری کر کے وہیں پہ رکھ کے وہیں پہ لگا جاتے ہیں تو کچھ جینا مرنا وہاں ہے تو کچھ نہ کچھ فکر کرتے ہیں یار ادھر ہی رہنا ہے کرے گا یہ تو قرائدار ہیں جس طرح قرائدار یہ ہوتل میں رہنے والا وہ باج میں دیکھیں کتنے دن اٹائرمنٹ کے بعد رہا اچھا اب خان پر یہ سات فر بھی کبھی توشہ خانے کا ڈالیں گی اچھا اس میں بھی دیکھیں کہتے ہیں جی خارجہ تعلقات خراب ہوتے ہیں ہم اس پر معلومات نہیں دیتے لیکن اسی کیس میں عمران خان پر فرد جنب بھی یہ تو دیکھیں لوگ پختہ ہو چکے ہیں اتنی تکلیفیں سہ چکے ہیں گولیاں تک لگ چکی ہیں عمران خان دو دو صوبوں کی خومتہ توڑ دی ہیں پوری وزارت تو اس میں ختم کر دیا اب کیا انہوں نے کر لینا ہے انہوں نے تو معیشت میں سعاد حریری والی بارداد کرنی ہے اور کیا کرنا ہے سعاد حریری اور آل شریف اچھا سعاد حریری زمانت کے لیے آیا تھا سعودیہ کے پیپر لے کے بزنس موڈل یہ ان کی نقل کر رہے ہیں حریری خاندان اور شریف خاندان جیسے لبنان میں پندرہ سو لبنانی پاؤنڈ جو ہے وہ فی ڈالر سے پندرہ ہزار پاؤنڈ تک چلا گیا اب انہوں نے کنٹرول کیا ہے تو مارکٹ میں وہ ستہون ہزار پاؤنڈ فی ڈالر تک چلتا رہا ہے اگر آئی ہے میں ایک چینڈ روڈ کو کس تسلیم کر لے تو تین بلین ڈالر کا پیکج جنے ملے گا اور یہی وردات یہ پاکستان سے کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہوئی وردات تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ سمالنا آگے بڑا ہی مشکل کام ہے لیکن یہ ممنوع فنڈنگ کیس میں سب سے پہلے عمران خان کے خلاف ضرور آج وردات کریں گے انہوں نے اسی لئے رکھے میں تین چار بیک اپ کے لیے یہ چیک کر رہے ہیں فواد چودری کو ٹیسٹ کیے اب یہ عمران ریاض کسی لئے وقت تک کھل کے نہ بولے اور آوازیں من لیکن دنیا بھر میں سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور آپ لوگ بس تعاون کریں کیونکہ اصل طاقت جو ہے نا یقین کریں نہ عمران ریاض ہے نہ عمران خان ہے نہ میں ہوں نہ وہ ہیں آپ ہیں اصل طاقت اور آپ کی اس وجہ سے یہ سب کچھ چلتا ہے آپ تھوڑی عمت کریں کچھ نہیں کر سکتے کچھ چگورا والی بات ہے جو لکھتے ہیں ان کا سہارا بنے جو بولتے ہیں ان کی آواز بنے سپورٹ کریں ان سب لوگوں کو جو جو کر رہے اس وقت کیونکہ اس کو حقیقی معنی میں یقین کریں پاکستان کا سب سے مشکل وقت اور یہ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی پتہ نہیں ہم تو ہوں گے کی نہیں پچیس تیس سال کے بعد لیکن تاریخ یاد رکھے گی کچھ لوگ اس دور میں بھی بولتے رہے اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ